بسم اللہ الرحمن الرحیم نفسیات کے مطابق اگر کسی انسان کو پیار اور فکر کرنے والا لائف پارٹن مل جائے تو انسان اپنے سابقہ محبوب اور رشتے کو بھول جاتا ہے اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں اگر تمہارا ذہنی سکون میں کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو جو شخص آپ کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے وہی شخص آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا باعث بھی بنتا ہے ان تین حالتوں میں انسان بتمیزی کرتا ہے ایک جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرتا ہے جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے جب کوئی انسان تنائی کا شکار ہوتا ہے نفسیات کے مطابق مرد عورتوں کی نصفت زیادہ دھوکا دیتے ہیں ہمیشہ چار دیواری میں دہنے والا لڑکیوں کے عشق سے ڈرو انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی جسے چاہتی ہیں اس سے بے انتہا چاہتی ہیں کیونکہ وہی ان کی دنیا ہوتی ہے نفسیات کے مطابق اگر کوئی لمبے عرصے تک پریشان دکی یا اداس رہتا ہے تو وہ خوش رہنا بھول چاہتا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ کا دماغ جس کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ شخص یا تو آپ کے غم کا سبب ہوتا ہے یا خوشی کا آپ کسی ایسے شخص سے نفرت نہیں کرتے جس سے آپ نے کبھی محبت کیا صرف نئی محبت ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی نئی محبت ماضی کی محبت کے نسبت سے شدید ہونی چاہیے آپ کا دل کبھی ماضی کے لیے دھڑکنا بند نہیں کرے گا لیکن یہ اس کا وقت کم ہوگا جب آپ اپنی درد کو محسوس کرنا بند کر دیں گے اگر کوئی شخص آپ کو سر فہرس میں کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ تنہاں ضرور ہو سکتے ہیں مگر فضول نہیں جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار کرتے ہیں اتنی شدت سے نفرت یا نظرانداز کر سکتے ہیں نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکی کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسات کرتے ہیں جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا ہے تو اس میں یہ تین نشانیاں ضرور ہوتی ہیں نمبر ایک وہ اکثر اپنے روٹین کو آپ کی خاطر ڈسٹرپ کر کے آپ کو وقت دیتا ہے نمبر دو وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے آپ سے کی ہوئے وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں نمبر تین وہ اکثر بحث کے دوران ناراضگی کا انصر دیکھ لے تو خود ہی ہار مان لیتا ہے وہ جب بھی مستقبل کے پلان کا ذکر کرتا ہے تو آپ بھی اس میں موجود ضرور ہوتی ہیں